نمسکار نیشنل ٹاپ ٹین میں آپ کا سواگت ہے ڈلی سے میرٹ کے بیچ یادرہ کرنے والے مسافروں کا سفر اب آسان ہونے جا رہا ہے پردان منطری نریندر مودی نے بھارت کے پہلے ریجنل ریپیڈ ٹرانسزٹ سسٹم کا ادخارٹن کیا ہے پی ایم نے آر آر ٹی ایس گلی آرے کے تحر چلنے والی پہلی ریپیڈ ریل کو ہری جھنڈی دکھائی ہے وندے بھارت کے ترج پر اسے نامو بھارت ٹرین کا نام دیا گیا ہے رشوت لے کر سانسد میں سوال پوچھنے کے آروپوں سے گھری ٹی ایم سی کی سانسد مہوہ مہترہ نے درشن ہیرانندانی کے آروپوں کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے اس پوسٹ میں مہوہ مہترہ نے کئی بڑے دعویے کی ہیں اور پی ایم او پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں وہ ہوا مہترہ نے لکھا ہے کہ تین دن پہلے ہیرانندانی گروپ نے ایک ادھکارک پریس وگیپتی جاری کی تھی جس میں انہوں نے سبھی آروپوں کو آدھار ہین بتایا تھا اور اب ایک حالف نامہ میڈیا میں لکھ ہو رہا ہے جو کسی لیٹر ہیڈ پر نہیں ہے سمازوید پارٹی کے ورش نیتہ آزم خان ان کے پتنی تازین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو جیل جانے کے بعد آئے کر ویباہ کے ٹیم جوہر یونیورسٹی پہنچی کینڈری لوگ نرمانوی بھاگ کے ساتھ مل کر آئے کر ٹیم دورہ کی گئی کاروائی کا مقصد جوہر یونیورسٹی میں بنے بہونوں کا سٹھیک ملیانکن کرنا بتایا جا رہا ہے سب جیوں تتہا ان دن کی قیمتوں میں نرمی کے قارن ستمبر میں سالانہ آدھار پر خودرا مدرہ اسفیتی گھٹ کر تین مہینے کے نشل ستر یعنی کی پانچ دشملہ شون دو پرتیشت پر آ گئی ہے ابھوکتہ ملے سونچ کانگ یعنی کی سی پی آئی پر آدھاریت مدرہ اسفیتی اگست میں چھ دشملہ آٹھ تین پرتیشت تھی اور ستمبر دوہزار بائیس میں سات دشملہ چار ایک پرتیشت تھی پاکستان کے ساتھ سندگد گتیویتیوں میں شامل ہونے کے عارف میں پولیس نے وشیش کاریبل کے ساتھ گروار کو کٹھوا کے ایک وقتی کو سانبھا کے گام سے گرفتار کیا ہے فیلحال اسے لخن پرتانے میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے کلکتہ ہائی کورٹ نے دشکرم کے معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے یوہا لڑکے اور لڑکیوں کو کچھ سلاح دی ہے ہائی کورٹ نے یوہاں سے اپنی یونچھاؤں پر نیانترن رکھنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں اپنے شریر کی اکھنڈتا اور گرمہ کی رکشہ کرنی چاہیے اور دوسرے لنگ کے لوگوں کا سمبان کرنا چاہیے تیوہار کا بوسم شروع ہو چکا ہے اکتوبر کا مہینہ آنے والا ہے گیانہ دنوں سے درگا پوجہ دشائرے کی دھوم رہے گی اس موقع پر الگ الگ راجیوں میں الگ الگ دن بینکوں میں چھٹی ہے درگا پوجہ پر کئی راجیوں میں پچیس چھبیس اور ستائیس اکتوبر تک بینک بند رہیں گے آر بی آئی کی اور سے جاری بینک چھٹیوں کے کیلنڈر کے انصار تیس اور چوبیس اکتوبر کو دشائرے کی چھٹی ہے اس کے علاوہ اکتوبر کے بچے دس دنوں میں لکشمی پوجہ اور سردار ولب بھائی پٹیل کی جینتی کے قرآن بھی بینک بند رہیں گے پچاس ہزار کی انعامی شائستہ پروین کو ہٹوہ آنے کی سکھ بغھاٹ پر فورس بڑھا دی گئی ہے بالگرہ سے چھوٹنے کے بعد عطیق کے دونوں بیٹے رشتدار انصار احمد کے گھر پر ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ان کی ماں شائستہ ان سے ملنے کا پریاض ضرور کرے گی ہٹوہ میں انصار کے گھر پر فورس بڑھا دی گئی ہے بھارت کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نیوزی لینڈ کی خلاف دھرمشارہ میں بائیس اکتوبر کو ہونے والے اگلے میچ سے باہر ہو گئے ہیں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے اس کو لے کر اپ ڈیٹ جاری کیا ہے بیسیسی آئی نے ہاردک کا ہیلتھ اپ ڈیٹ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹیم انڈیا کے اپ رپتان ہاردک پانڈیا کو پونے کے مہاراشتھ کرکٹ ایسوسیشن سٹیڈیم میں بنگلہ دیش کے خلاف بھارت کے میچ کے دوران اپنی گین بازی پر فیلڈنگ کرتے سمیں بائیں ٹکنے میں چھوٹ لگی تھی جو کی ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے پاکستان اب شکشکوں اور ساماجک کارکرتاؤں کے فرضی سوشل بیڈیا اکاؤنٹ بنا کر سشستر بلوں کو بدنام کر رہا ہے یہ اکاؤنٹ کراچی سے آپریٹ کی جا رہے ہیں ان کے ذریعے سینہ اور وائیو سینہ سے جڑی فرضی خبروں کو پرسارت کر کے سین بلوں کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان خالستانی ایجنڈے کو بھی ہوا دے رہا ہے اور بھارتی سینہ کے جوانوں کو بڑھکانے کی کوشت کر رہا ہے